موسیقی ساف پانی کی ادم فراہمی کے باعث ملدان کے شہری گیسٹروں میں مبتلا ہونے لگے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 382 مریض مختلف ہسپٹلز میں ریپورٹ ہوئے نشتر میں 109، چرڈن میں 122، ڈسٹرک شہباز شریف میں 69 مریض لائے گئے موسیقی حکومت کے جانب سے علاج کے لیے ہسپٹال تو مہیا لیکن محلی کمراز پھیلنے والے اسواق کی روخ خام کے لیے کوئی اقدامات نہ ہو سکے مولتان میں مجھے زہر پانی سے بننے والی ورپ ہیپٹائیٹر سمیت پیٹ کی متعدد بیماریاں پھلانے کی بڑی وجہ بن گئی سناوہ میں رورل ہیلس سینٹر کی بیرونی دیوار کے ساتھ گرین بیلٹ قائم ایم پی اے نیاز حسین گشکوری نے افتتاح کیا نیاز حسین کا کہنا تھا کہ اس افتال کی چار دیواری کا کام بھی جلد ہی شروع کر دیا جائے گا مولتان کے بچوں سے پولیو کا خطرہ چل گیا مہجون میں سورشمیانی اور علی ڈاؤن میں سیوش کے نمونوں کی ریپورٹ نیگٹیو آئی انٹیٹیوٹ آف نیشنل ہیلس کی ریپورٹ چاری محسومیں سہیت کا کہنا ہے کہ پولیو پر قابو پانی کے لیے ڈبلو ایچ او کے ساتھ بلکر کام کر رہی ہیں مولتان کے علاقے پیر کالونی نمبر تین میں سورش کا نظام درہم برہم گندگی اور تافن زیادہ محول سے پریشان مکینوں کا احتجاج بدبو کے باعث سانس لینا بھی محال ہوا جا بجا پھیلی گندگی بیماریوں کا باعث بننے لگی مولتان کے اندرون شہر کی تنگلیوں میں موجود دو سال پرانہ حضرت میاں دلیر کا مزر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ نامناسب بیگ بھال کے باعث مزار خستہ حالی تشکار شہریوں کا محسن موقع سے مزار کی مرامت کا مطالبہ خانپور کے چک چوہتر میں ہندو برادری میں چھگڑے کے باعث خاتون کو زبردستی تیزا پلا دیا گیا سویتہ نامی خاتون تشویش ناک حالت میں اسبتال منتقل خانپور کے علاقے زاہر پیر میں شیب نامی شخص کی پندرہ سالہ لڑکے سے بد اخلاقی متاثرہ لڑکے کی معافی مانگنے اور ناک لگروانے کی ویڈیو وائیڈل ملزم شعب درستان مقدمہ درج بہاولپور میں انتظامی اور دیگر اداروں کی نہری پانی چوری روکنے کی کوششیں ناکام دیرہ بھکا میں نہر سے سریعام پانی چوری جاری غریب کسان پرشان محکمہ انہار خامور تادیخ آباد کچھے کے علاقے میں تین مقدیوں کی بازیادی کے لیے پولیس کا اپریشن ساتھ روز میں داخل پولیس نے رجوانی علاقے کا گھراؤ کر لیا دونوں اعتراف سے شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری لوتھرہ میں کار سوا ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے دو روز میں ٹکیتی کی تین وار داتیں اور ہوای فائرنگ سے شہری پریشان ڈاکو پر کابو نہ پانے پر شہریوں کا احتجان پاکستان بار کاؤنسل اور پنچاب بار کاؤنسل کی کول پر جنوبی پنچاب بھر کے وقلہ کی جانس سے ہر سال کا اعلان جیجز کے خلاف ریسن سائید ہونے کے خلاف ہر سال کا اعلان کیا گیا میاں والی میں مسنوعی مہگائی کرنے والوں اور گراف روشوں کے خلاف کارروائیاں جاری اسیسنٹ کمیسٹر محمد دانیش کا کہنا ہے کہ کسی صورت میں مسنوعی مہگائی برداشت نہیں کی جائے گی پرائیس کنٹرول میں جسٹیٹ نے کارروائی کرتے ہوئے چار سو پچاس کراف روشوں کے خلاف کارروائی کی اور آج لاگ ستتر ہزار پے کے جرمانے آئیت کیے رحیم دیرخان موٹروے پولیس میں نوکری کے خواہش پاندہ فراس اپرنا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس پاس ڈیپوٹیشن پر آنے والے سول آفیسر کو ٹرافک آوانین اور گاڑی چلا لے کی تربیت پر آہاں جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے کاشت کاروں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے کھجور کی بہترین اقسام کی پیداوار کے لیے بہاولپور میں پاکستان کی پہلی ٹیشو کلسرل لیپ کی منصوری دے دی لیپ کے قیام سے دنیا کی بہترین اقسام کی کھجور کے پودے تیار کیے جا سکیں گے اور رحیمیہ خان کے گورنمنٹ پارلٹ سیکنڈری سکول میں اساسدہ کی ای سی پی ای کی چار روزہ تربیتی ورکشوف مناقی ریشنل پروگرام مینجر محمد صاف پانی کی ادم فراہمی کے باعث ملتان کے شہری گیسٹروں میں مبتلا ہونے لگے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تین سو بیاسی مریض مختلف ہسپٹلز میں ریپورٹ ہوئے نشتر میں ایک سو نوہ چرڈرن میں ایک سو بائیس ڈسٹرک شہباز شریف میں انسٹھ مریض لائے گئے حکومت کے جانت سے علاج کے لیے ہسپٹال تو مہیا لیکن محلی کمراز پھیلنے والے اسواق کی روکھام کے لیے کوئی اقدامات نہ ہو سکے ملتان میں مجھے زہر پانی سے بننے والی ورٹ ہیپٹائیٹس سمیت پیٹ کی متعدد بیماریاں پھلانے کی بڑی وجہ بن گئی سناوہ میں رورل ہیلس سینٹر کی بیرونی دیوار کے ساتھ گرین بیلٹ قائم ایم پی اے نیاز حسین گشکوری نے افتتاہ کیا نیاز حسین کا کہنا تھا کہ ایسپٹال کی چار دیواری کا کام بھی جلد ہی شروع کر دیا جائے گا ملتان کے بچوں سے پولیو کا خطرہ چل گیا مہجون میں سورشمیانی اور علی ٹاؤن میں سیوش کے نمونوں کی ریپورٹ نیگو دیوائی انٹیٹیوٹ آف نیشنل ہیلس کی ریپورٹ چاری مہتو میں سے حسین کا کہنا ہے کہ پولیو پر قابو پانی کے لیے ڈابلو ایچ او کے ساتھ بلکر کام کر رہی ہیں ملتان کے علاقے پیر کالونی نمبر تین میں سورش کا نظام درہم برہم گندگی اور تافن زدہ محول سے پریشان مکینوں کا احتجاج بدبو کے باعث سانس لینا بھی محال ہوا جا بجا پھیلی گندگی بیماریوں کا باعث بننے لگی ملتان کے اندرون شہر کی تنگلیوں میں موجود دو سال پرانہ خانپور کے علاقے زاہر سی میں شیب نامی شخص کی پندرہ سالہ لڑکے سے بد اخلاقی متاثرہ لڑکے کی معافی مانگنے اور ناکھ لگروانے کی ویڈیو وائیڈل ملزم شہب درستار مقدمہ درج بہاولپور میں انتظامی اور دیگر اداروں کی نہری پانی چوری روکنے کی کوششیں ناکام دیرہ بھکا میں نہر سے سریعام پانی چوری جاری غریب کسان پر اشان محکمہ انہار خامور تادک آباد کچھے کے علاقے میں تین مقفیوں کی بازیادی کے لیے پولیس کا آپریشن ساتھ وے روز میں داخل پولیس نے رجوانی علاقے کا گھراؤ کر لیا دونوں اعتراف سے شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری لوتھرہ میں کار سوا ڈاکو پولیس کے لیے دردیں سر بن گئے دو روز میں ٹکیتی کی تین وار داتیں اور ہوای فائرنگ سے شہری پریشان ڈاکو پر کابو نہ پانے پر شہریوں کا احتجار پاکستان بار کاؤنسل اور پنچاب بار کاؤنسل کی کال پر جنوبی پنچاب بھر کے بکلا کی جانس سے ہر تال کا اعلان جیجز کے خلاف ریسرززائی ہونے کے خلاف ہر تال کا اعلان کیا دیا میاں والی میں مصنوعی مہگائی کرنے والوں اور گراہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری اسیسن کمیشٹر محمد دانیش کا کہنا ہے کہ کسی صورت میں مصنوعی مہگائی برداشت نہیں کی جائے کی پرائز کنٹرول میں جسٹیس نے کارروائی کرتے ہوئے چار سو پچاس گراہ فروشوں کے خلاف کارروائی کی اور آت لاکھ ستتر ہزار روپے کے جرمانے آئیت کیے رحیم گرخان موٹروے پولس میں نوکری کے خواہش پاندہ فراس کو پڑھنا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس پاس ڈیپوٹیشن پر آنے والے سولہ افیسرز کو ٹرافک آوانین اور گاڑی چلانے کی تربیت پر رہا ہوں جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے کاشت کاروں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے کھجور کی بہترین اقسام کی پیداوار کے لیے بہاورپور میں پاکستان کی پہلی ٹیشو کلچرل لیپ کی منصوری دے دی لیپ کے قیام سے دنیا کی بہترین اقسام کی کھجور کے پودے تیار کیے جا سکیں گے اور رحیم یار خان کے گورنمنٹ پارلٹ سیکینڈر سکول میں اصافتہ کی ای سی پی ای کی چار روزہ تربیتی ورکشوپ منعقیت ریشنل پروگرام مینجر محمد فہیم اور سی ایو ایڈکیٹر محمد اٹور جوہدری نے ٹریننگ سینڈر کے دورے کے دوران سہولی ارپے کے جرمانے آئیت کیے رحیم یار خان موٹروے پولیس میں نوکری کے خواہش پاندہ فراث کو پڑھنا ہوگا اور ٹرائیونگ لائسنس پاس دیپوٹیشن پر آنے والے سول آفیسرز کو ٹرافک آوانین اور گاڑی چلانے کی تربیت پر آہاں جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے کاشت کاروں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے خجور کی بہترین اقسام کی پیداوار کے لیے بہاورپور میں پاکستان کی پہلی ٹیشو کلچرل لیپ کی منصوری دے دی لیپ کے قیام سے دنیا کی بہترین اقسام کی خجور کے پودے تیار کیے جا سکیں گے اور رحیم یار خان کے گورنمنٹ پارلٹ سکینڈری سکول میں اصافتہ کی ای سی پی ای کی چار روزہ تربیتی ورکشوپ مناقید ریشنل پروگرام مینجر محمد پہیم اور سی ای ایڈکیٹن محمد اٹور جہدری نے ٹریننگ سینڈر کے دورے قدران سہولیات کا جنہیں کھلی گا